محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کراچی سمیت سندھ بھر میں مذہبی جوش و جذبے روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جماعت اہل سنت کے تحت کراچی میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس کا آغاز نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے ہوا شہر بھر سے درجن و میلات جلوس اور ریلیاں مرکزی جلوس میں شریک ہوئی جو نشتر پارک میں بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر علامہ شاہ طراب الحق قادری نے دہشتگردی کی مضمت کرتے ہوئے قیام امن کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا میلاد النبی کا آغاز ہی دھماکوں سے ہوا اور ابتداء اس مقدس مہینے کی دھماکوں سے ہوئی تو اس سے تو مسلمانوں کے سر شرمیندگی سے جھوک گئے سارے محسن انسانیت کے جشن ولادت پر بولٹن مارکیٹ سے نورانی چرنگی نمائش تک ایم اے جنا روڈ پر ہر طرف درود و سلام کی گونج اور سبز پرچموں کی بہار تھی شمع رسالت کے پروانوں کے لیے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ دودھ شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھی اس موقع پر نشتر پارک اور ایم اے جنا روڈ پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے علماء اہل سنت اور مقررین نے سانحہ نشتر پارک کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں فوری نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے انہوں نے قانون ناموس رسالت میں ترامیم کے خلاف سخت مضاحمت کا بھی اعلان کیا کیمرہ مین محمد شہزاد کے ساتھ اسم امین شاہ سین بی سی پاکستان کراچی